چند دن پہلے ایک نام نہاد مولوی نے دیوبنگ کا وہ پیچھے نظریاتی کانسل کا چیرمین بھی رہا ہے محمد خان شیرانی اس نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دعویٰ کیا ہے اس پر اسرائیل کے اندر جشن بنایا گیا ہے ربوہ ٹائم قادیانیوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ دیکھو پہلے تو دوسرے دعویٰ کرتے تھے اب یہ ان کا مولوی ہے چیرمین رہا ہے نظریاتی کانسل کا اور وہ یہ کہہ رہا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے اور سات علماء کو دعوت دے رہا ہے یہ ترجمہ کر کے کہ رب نے یہ فلسطین والی زمین تو یہود کو الات کی ہوئی ہے الات کی ہوئی ہے یہ اس نے لفظ بول کے تو کہا کہ تکلیف کیا ہے جو رب نے الات کی ہوئی تھی ان کو تو وہ انہوں نے لی ہے تو وہ تو نجائز قبضہ ہے ہی نہیں اسے مان لینا چاہیے یہ علماء دیوبند جمعیت علماء اسلام کا محمد خان شیرانی یعنی یہ بات تو کوئی عام چھوٹی سی مسجد کا مولوی بھی کرے مولوی تو کیا عام کوئی لبرل انکر بھی کرے ہم سے حضم نہیں ہوتی اور اتنا بڑا لیڈر اور وہ پریس کنفرنس کر کے اور اس پر اسرائیل تک تفسر ہو رہے ہیں انگلیش میں کہ دیکھو یہ انپڑ ملا جہاں وہ تو کہتے ہیں اسرائیل تسلیم نہ کرو اور یہ پڑا ہوا ہے اس نے تو آج سے ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیل کو معاذ اللہ تسلیم کیا جائے اور ادھر عرب حکمران ہیں وہ پہلے لیٹے ہوئے ہیں اور بلکہ خود مان ہی نہیں گئے ہمارے ملک کو بھی مجبور کر رہے ہیں کہ تم بھی اسرائیل کو مانو اب یہ ساری چین اور پھر اس کو مذہب کا رنگ دیا جا رہا ہے قرآن کے ذریعے قطب اللہ لکم سے استدلال کیا جا رہا ہے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے جب تحریک سرات مستقیم ادارہ سرات مستقیم بنایا تھا اس کے منشور میں یہ بتایا تھا کہ جب بھی کوئی بیماری آئے گی تو اسی وقت ہم اس پر سپریہ کر کے جناسیم اس کے ختم کریں گے غازی ممتہ حسین قادری صاحب والا مسئلہ جو تھا کسی کی اونچی سانس اس وقت سنائی نہیں دیتی تھی جب ہم لاہور سے کاروان لے کر غازی کے گھر تک گئے تھے کسی کو جمعے پر بولنے کے لیے بھی لفظ نہیں آ رہے تھے کہ غازی کے بارے میں غازی بولنا جائز ہے یا ناجائز ہے اسے دشتگرد اور قاتل کہیں یا اسلام کا ہیرو کہیں بڑے بڑے مفتیوں نے فونی بند کیے ہوئے تھے یہ خدا کا خاص فضل ہے کہ بندہ ناچیز نے اسی وقت نو جنوری کو چار کا یہ واقعہ تھا تو آپ میں سے بہت سے لوگ شامل ہوں گے ایوانِ اقبال کے اندر مفکرین ججز وقالہ شیوخ الحدیث کے سامنے تقریباً ساڑھے چار گھنٹے دلائل دے کر یہ ثابت کیا تھا کہ یہ دشتگرد نہیں امت کی آنکھوں کا تارہ ہے آج اس موقع پر ہمارے جیتے ہوئے قرآن کے معنی بدل کر کفر کا رستہ دکھا کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تقریریں کی جائیں تو ہمارے جینے کا پھر فائدہ کیا ہے انشاءاللہ تین جنوری کا جو سیمینار ہے اس میں اس آیت کا جو صحیح مطلب ہے اس پر بندانا چیز پورا مقالہ پیش کرے گا خود اس آیت سے پہلے اس کے بعد خود اس کے الفاظ کے لحاظ سے جو چودہ صدیوں میں صحابہ سے لے کر آج تک امت میں جو معنی پڑھا لکھا جاتا رہا جو قرآن کی منشاہ ہے جو صحابہ کو سرکار نے پڑھایا ہے وہ ثابت کر کے بتاؤں گا کہ یہ شیرانی یہ یہود کی بولی بول رہا ہے یہ قرآن میں یہ مطلب ہے ہی نہیں جو وہ نکالنا چاہتا ہے اور اب لائف میں اس کو اور اس کے سمیت کوئی بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا جو حامی ہو وہ مناظرہ کرنا چاہے تو بندانا چیز پوری دنیا کے اسرائیل کے حامیوں کے ساتھ ہر وقت لائیب مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہے موسیقی موسیقی